یہ پیکنج تو اب اناوس ہو گیا آئی ایم ایف کی طرف سے یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خطر راک ہے پاکستان یہ معاشی بہران سے نکل جائے گا یہ مزید دنس جائے گا آپ کا کیا ٹیک اثر اس پہ ٹیک ہے جی آئی ایم ایف پروگرام جو ہے ہم نے تو اس میں رہنا ہی تھا ہم تو اس کو انیشیٹ کر کے آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تو جس طریقے سے جو بچھلے چار پانچ مہینوں میں ان کی پرفارمنس رہی ہے تو وہ ایک قسم سے مشکل ہو گیا تھا ایم ایف جو ہے ان پہ ادوار نہیں کر رہا تھا اور جو ان کنڈیشنیلٹی وہ بڑھتی کیا رہی تھی لیکن چلے شکر ہوا کہ انہوں نے یہ جو ہے اپروو کر دیا اور یہ ہمارے یہ اچھی ایک قسم کا شوون ہے اور اس سے ہمیں آگے بلد کرنا چاہیے لیکن یہ بڑے سخت قسم کا پروگرام ہے اور اس میں جو انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں وہ کافی سخت ہیں اور اس کے بیٹ میں ایک سا آٹھ سو پچاسی بلین کی جو پٹرولیم لیوی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا رہے کہ جی پروینشل سب پرسیس ساٹھ سا پچاس بلین ہوں گے جو میرے خیال میں آج کے فلڈ کے دنوں میں جو ہم نے جو پچھلے دو تی دن میں جو پٹرولیم ہو رہی ہے جو ہم ان کو الیرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ نہیں ہوگا تو آپ جا کے ان سے لیکن اس کے بابجروب آئی ایم ایف کا پروگرام اپرو ہونا جو ہے وہ اچھی چیز ہے اچھا ترین سب اگر یہ پروگ نہ ہوتا اور ڈیکلائن کر دیتا ہے ایم ایف تو پھر پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہوتے ڈیکلائن تو ایک قسم سے ان کا تو یہ فرض ہوتا ہے کہ حکومتوں کو ہلپ کریں اس سے زیادہ کیا مشکل وہ کنڈیشنز دیں گے جس کو وہ ایک قسم سے ریجٹ کرتے ہیں ہر قسم کی چیزیں تو انہوں نے ڈال دی ہیں ہماری بجلی جو ہے بڑھا دی ہے گیس قیمتیں بڑھا دی ہیں پٹرولیوم بڑھا دی ہے انہوں نے ہمیں کہا ہے چار بلین کے جناب آپ جو نیٹ انٹرنیشنل ریزرز ہیں اس کا جو گیپ ہے اس کو پورا کر دیں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہے جو کہ ہم تو کبھی نہ کرتے ہم تو اس کو ریجسٹ کرتے لیکن چلے انہوں نے کیا تو وہ تو کیا ہے اور یہ یہ جو ہے یہ ایک قسم سے کافی ڈیفکل پروگرام انہوں نے اپروف کیا ہے لیکن نا والی بات تو ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن نا ہوتا تو پھر بہت زیادہ مشکلات ہوتی ٹھیک ہوئے اچھے یہ سر آڈیو ٹیپس کی طرف آئیں یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے کالز کی تھی موسن لگاری صاحب کو اور اس کے بعد تیمور چھگڑا صاحب کو یہ آپ نے ورڈ سیپ پہ کال کی تھی یا عام نانمل فون پہ کی یہ نہیں ورڈ سیپ پہ کال ہوتی ہیں میں تو اس کے اوپر میرے تو افسوس ہے اس چیز کا بلکہ یہ لیگل ہی ہم جا کے اس کو وہ کنٹسٹ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جنجمنٹ کے بعد یہ ہماری جو پرائیوٹ کانورسیشنز ہوتی ہیں یہ کس بھی کیسے سرعام آگئی آپ بھی بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں میں آپ بھی ہر قسم کی بات کرتے ہیں وہ اگر لیک ہو کے وہ آ جائے سرعام اس میں کئی ایسی چیزیں ہاں بات کرتے ہوں کہ جو بیسیلی سرعام نہیں آنی چاہیے تو ہم بھی آپ اس میں بات کر رہے تھے اس سے یہ ہے کہ جو ہمیں لبے لباب کیا تھا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جو کیپی تھی اس کے کوئی چیزیں انہوں نے نہیں کی کہ ہمیں ابھی اس وقت جو ہے یہ پلٹز آگئے ہیں تو یہ خط میں ہم خط لکھنا چاہتے ہیں فیڈل گممنٹ کو آئی ایم ایف کو نہیں پنجاب نے بھی یہ کہا لیکن پنجاب نے خاطر ریلیز نہیں کیا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں ہم نے جو ہے کیپی کو یہ خط ہوا اور انہوں نے اس پر واویلہ مچا دیا اب بات کیا ہے بات ہی ہے کہ ہمارا سرکلس تریسہ ہی فرمائی ہے یہ جو وٹس اپ کال ہے وہ تو ریکارڈ ہو نہیں سکتی یا تو پھر یہ کیوں سن رہے تھے کال یا تیمور جھگڑا صاحب سے نکلی ہے یا پھر یہ موسیل لغاری صاحب سے نکلی ہے یا پھر آپ سے نکلی ہے یا پھر کوئی ایک آدھ ادارہ پاکستان کے اندر ہے جس کے پاس یہ فسیلیٹی ہے کہ وہ وٹس اپ کالز کو بھی ریکارڈ ہوئی ہے وہ جو ادارہ جس کے پاس فسیلیٹی ہے کیونکہ نہ میرے سے نکل سکتی ہے نہ تیمور سے نکل سکتی ہے کیونکہ دیکھیں میری جو کالز یہ در گئی ہیں دو سپریٹ کالز گئی ہیں یہ جوائنٹ کال نہیں تھی دو سپریٹ کالز دیکھیں وہ نہیں ہو سکتا کہ مطلب لغاری بھی لیگ کر رہا ہے جگڑا بھی لیگ کر رہا ہے اور میں بھی لیگ کر رہا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ جو ادارہ جس کے پاس یہ ایبیلیٹی ہے یہ دنیا کو بتاؤنا چاہیے اب ہمارے پاکستانیوں کو کہ بھٹس اپ کال بھی آپ یہ ٹیپ ہو رہی ہیں اور جب بھی ان کو یہ یہ تو اس لیے اس کے اوپر ایک کانونی جو ہے اس کے اوپر ایک ریو ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ٹھیک اور آپ کانونی چارہ جو ہی کریں گے آپ ہمارے میں سے کوئی لوگ تو کوئی ضرور کریں گے میں کروں گا یا نہیں کروں گا باگر کچھ تو ہمارے تینوں میں سے کوئی نہ کوئی تو کرے گا اچھے یہ فرمائیے یہ جو خط لکھنے کا فیصلہ ہے یہ صرف آپ نے اکیلے کیا تھا یا پھر پوری پارٹی کا تھا اور عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ہم اپنے دو جو صوبائی وزیر خزانہ اس سے خط لکھوا رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ جو ہے یہ پارٹی پولٹکس جو ہوتی ہے وہ ایک آدمی کے اوپر نہیں ہوتی لیکن میں فنیس کا ہیٹ تو میں ہوں لیکن ہم نے دیکھیں جو بھی ہم نے کیا اس کے بیچ میں ہمارا جو آپ کو عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا یہ کہ خط لکھوا ہے آپ کوئی نہیں کسی نے کہا تھا ہم نے صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے قفاہ چودری نے بھی یہ سکرٹمنٹ کی تو قفاہ چودری نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں اب آم پہلو